اسلامی ناظرین نیشنل سیونن فائننس چینل میں خوش شامدید آج کمنٹ آیا تھا کہ جو دس سال کی سکین بہبود ہے اس میں پرافیٹ ریٹ زیادہ ہے یا جو دس سال کی دوسری ڈیفینس سیوننگز ہے اس میں پرافیٹ زیادہ بنتا ہے دس سال بعد دیکھیں بہبود جو ہے وہ تو ہے منتلی سکین اور ڈیفینس ایک ایسی سکین ہے کہ جس میں آپ کو پرافیٹ نہیں ملے گا پرافیٹ آپ کو جب بھی آپ کیش کروائیں گے لمسم ملے گا جتنے سالوں کا بھی ہوگا بہرحال اگر اس کی کلکوریشن ہم کریں بہبود میں ملتا ہے گیارہ سو ایسی روپے پرافیٹ ایک لاکھ پر گیارہ سو ایسی پر مند اب دس سال کا پرافیٹ کتنا بنے گا دس سال کا پرافیٹ بنے گا ایک لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو ایک لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو آپ کو دس سال بعد اس کا پرافیٹ ملے گا ڈیفینس اینس ایسی کے لیے ہے کہ اس میں تو آپ کو پرافیٹ ملتا نہیں ہے سال بعد دو سال بعد تین سال بعد جب بھی آپ ان کیش کروائیں تو اسے آپ کو اتنے ہی سالوں کا مرافع ملے گا اور سجادہ اب اگر ہم اس کو اسی پر رکھیں کہ جی دس سال بعد یہ کتنا دے رہا ہے دس سال بعد اس میں پرافیٹ ملتا ہے دو لاکھ بائیس ہزار ایک لاکھ پر ملے گا دو لاکھ بائیس ہزار پرافیٹ آپ کو اب مجھے دو لاکھ بائیس ہزار ہے وہ آپ کو لنگ سم یہ نہیں ملے گا بلکہ اس پر ٹیکس بیا لے گا بیبود میں تو یہ ہے کہ بیبود میں آپ نے پرافیٹ لیا اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے اب دو لاکھ بائیس ہزار پر اگر تو آپ فائلر ہیں تو ففٹین پرسن ٹیکس کرے گا جو کہ بنے گا تینتیس ہزار تین سو اور اگر نان فائلر ہیں تو تھرٹی پرسن ٹیکس کرے گا ڈبل یعنی چھے سٹ ہزار چھے سو نان فائلر کو جو نیٹ پرافیٹ ہے وہ ملے گا ایک لاکھ اٹھاسی ہزار سات سو نیٹ پرافیٹ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار سات سو فائلر کو ملے گا دس سال بعد جبکہ ریگولر میں ملتا ہے ایک لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو اب ایک اٹھاسی سات سو میں سے ایک اکتالیس سات سو چھے سو کو مائنس کریں تو آتا ہے سنتالیس ہزار ایک سو یعنی کہ دس سال بعد سنتالیس ہزار ایک سو وہ آپ کو ڈیفنس زیادہ دے رہا ہے اور اگر آپ نان فائلر ہیں 30% ٹیکس کھاٹ رہے ہیں تو آپ کو نیٹ مل رہا ہے ایک لاکھ پچپن ہزار چھے سو ایک لاکھ پچپن ہزار چھے سو ڈیفنس میں ٹیکس کھاٹنے کے بعد نان فائلر کو ملتا ہے اب بہبود کا پرافیٹ ایک لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو ہے ایک اکتالیس چھے سو میں سے آپ مائنس کر دیں ایک پچپن چھے سو کو تو آپ کو جو بہبود کا پرافیٹ زیادہ ہے جو اس میں ڈیفرنس ہے وہ ہے تیرہ ہزار آٹھ سو یعنی کہ اگر فائلر ہیں تو آپ کو سینٹالیس ہزار ایک سو بہبود کی نظر زیادہ ملے گا اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو اس میں تیرہ ہزار آٹھ سو زیادہ ملے گا یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے اب آپ ڈیسائیڈ کر دیں کہ آپ نے کس میں رکھنا ہے اصلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ضرورت پر آپ کی بکیار بہت شکریہ اللہ حافظ